موسیقی 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 اور وہاں سے ہوتے ہوتے نواب صاحب وزیراعظم شاہ جہاں کے مرتبہ پر فائز ہوئے نواب صاحب آپ سے دلی ارادت رکھتے تھے آپ کا بسال سن 161 حجری بارہ رمضان المبارک کو ہوا آپ کے بسال کے خبر پا کر نواب صادو لفان انتہائی غمخین ہوئے وہ دربار شاہی سے اجازت لے کر چنیوٹ پہنچے اور آپ کے مزار پر حاصلی دی اور ماہری نے فنی تعمیر سے آپ کے مزار شریف کی تزین و عرائش کے بارے میں مشورہ کیا انہوں نے سن 163 حجری کو آپ کے مزار شریف کی تعمیر شروع کروا کر سن 165 حجری تک ایک پرشکو قابل دید خوبصورت پتھر کا مقبرہ تعمیر کروایا اس کے ساتھ ہی پرانی مسجد کی جگہ پتھر کی ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کروائی مقبرہ سے متصل قابل دید پتھر کا گوان مسجد کے ساتھ نانک شاہی انٹو کا گوان ایک بہت بڑا طالعب اور خوبصورت باغ سے دربار شریف کی رونک کو دوبالا کیا سرکرنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی شاندار عمالت جو مقلیہ ترس تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے آج بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ نواب سعداللہ خان اپنے پیر حضرت شاہ برحان الدین سے کتنی دلی الفت رکھتے تھے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پیر شاہ برحان الدین آخری آرام فرما رہے ہیں رہے نام صرف اللہ کا باقی سب فنا ہے ہزار کی ہاتھے میں واقعہ اس چبوترے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت پیر شاہ برحان الدین یہاں پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور اپنے قرادت منوں کے ساتھ گفتو شنید کیا کرتے تھے مشہور روایت ہے کہ شہنشاہ بابر جو کہ مغلیہ سلطنت کے سرخیل تھے جب وہ چنیوٹ سے گزرے تو انہوں نے شاہ برحان الدین کے پاس حاضری دی اور اس چبوترے پر بیٹھے اسی مناسبت سے اس چبوترے کو تخت بابری بھی کہا جاتا ہے حضرت پیر شاہ برحان الدین کے حاتے میں واقعہ اس گوئے کے بارے میں عام روایات ہیں کہ اس کے پانی کے نہانے سے ہر قسم کے جلدی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس گوئے کو اب بند کر دیا گیا ہے خوبصورت طرز تعمیر کا شاہکار یہ مقبرہ آج بھی ہر خاص و عام کی توجہوں کا مرکز ہے مگر بدکسمتی سے یہ قابل دین مقام جو سیاہوں اور فن تعمیر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جاذبے نزد ہے مقبرہ اور اس کے ساتھ باقی تعمیرات شکست اور ایک میں مبتلا ہیں اور حکومت پاکستان کی خصوصی توجہوں کی منتظر ہیں درباہ شریف محکمہ اعقاب پاکستان کی زیرہ انتظام ہیں اور ہر سال رمضان المبارک کی بارہ تاریخ کو آپ کا عورس اور میلہ انعکار پذیر ہوتا ہے جس میں دور دور سے آنے والے عقیدت بن آپ کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں اور یہاں پر مندتیں اور مرادیں مانگتے ہیں مقبرے کی موجودہ ویڈلنگ شدید زبو حالی کا شکار ہے اور عمارت کے بہت سے حصے کر چکے ہیں اور جو حصے موجود ہیں وہ بھی اپنی اصل حیعت اور شکل کو کھوتے جا رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ ایسے طریقے سے اس کی کنسٹرکشن کی گئی ہے کہ عمارت اپنی اصل شکل میں برقرار نہیں ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت پاکستان محکمہ اوقاف اور وہ تمام ادارے خوبصورت عمارات کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں وہ یہاں بنائیں اور اپنا کردار ادا کریں اور اس عمارت کو اسی خوبصورت شکل میں پھال کریں عمارت کی زبو حالی آنس بھی پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے اور ان تمام اداروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کردار ادا کریں اور عمارت کو اس کی خوبصورتی واپس دلائیں تاکہ یہاں پر بھی ایک دفعہ پھر ان تمام چراغوں میں روشنی ہو اور ان چراغوں کی روشنی میں ہر خاص حوام یہاں پر آئے اور اپنے مند کی مرادیں حاصل کریں یہی بقا پانے والے لوگ حقیقی بادشاہ ہوتے ہیں جو دنیا کی نظروں سے اوجل ہو کر لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں کیمروین آصف امید کے ساتھ آرچی محمد انیز زلاچنیو موسیقی موسیقی